بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دو محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ زمین و آسمان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ گئی جب آیا ہے اور بعض جب سراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلی زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئے کی شکل میں بنایا گیا پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پینایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئی اس کے بعد ساتھوں آسمانوں کو بنایا گیا اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیار کی چیزیں وجود میں آئی یہ سارا کام کل چھے دن میں مکمل ہو گیا خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کرماتا ہے ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیار کی چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدایش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ستاروں کا جھن جانا حضرت پرسمن بن عبیل آس رضی اللہ عنہ کی واردہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ونائدت کے وقت حاضر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا ستارے قریب آ گئے اور نتک آئے تھے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے نہ میکے اب یہ مجھ پر گر پریں گے نمبر تیل ایک فرض کے بیرے میں نماز کے لئے پاکی حاصل کرنا قرآن میں انہ تانہ فرماتا ہے اے ایمان وانو جب تم نماز پرنے کا اینائدہ کرو اگر تم باوزو نہ ہو تو وزو کرنے کے لئے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ فیرو اور اپنے پیروں کو بھی تکنوں سمیت دھو اور اگر تم جنابت کی حانت میں ہو تو نماز سے تہلے سارا بدن پاک کرلو نمبر چار ایک سنت کے بارے میں دعا کرنا ایک عبادت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور رسول اللہ سمیم میں ہوا لہی و سمیم میں فرمایا اد دعا اُلہو امیادت دعا ہی عبادت ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فزین نوکسان سے بچنے کی دعا رسول اللہ سمیم میں ہوا لہی و سمیم نے فرمایا جو شخص اس بوار کو صبح شان تین مرتبہ پر لیا کرے اسے کوئی نوکسان نہیں پہنچے گئے شروع کرتا ہوں امیادت کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں سودھ کھانا قرآن میں امیادت آنے فرماتا ہے جو لوگ سودھ کھاتے ہیں تو کم قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوٹ میں نپٹ کر پادل بنا دیا ہو نمبر سی دنیا چھے بارے میں دنیا پر راضی ہونا قرآن میں امیادت آنے فرماتا ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے دنیا کا مانو مت ہے تو آخرت کی مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھورے سے سازو سامان کی خاطر اتنی آخرت کو بیرمیت کرے نمبر آٹھ آخرت کے بیروں میں مردہ کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بھراؤ اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری حلاقت آئی تم کہاں لے جا رہے ہو اس کی آواز کو جنوں ان سے کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہیں اگر اس کی آواز انسان سننے تو وہ برحوش ہو جائے نمبر نو تدبع نبی سے علاج ہر مرز کا علاج حضرت عثمان گری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تو وہ ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیارت کے لیے تشریف لے اور یہ بلوہ پرکر دم کیا اور جاتے لے فرمایا اے اسمان یہی پرکر دم کر لیا کرو بسم اللہ الرحمن ورحیم نمبر بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیح بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوش خبریاں سناو اور دوشواریاں پیدا نہ کرو اور جب تم ایسے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کی خاموشی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کہیں سنیں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس ویڈیو کو ان دوستوں تک بھیجیں جو تعلیم سننے سے میں بسم اللہ